حضرت عبداللہ بن مسعود انہیں بڑے عالم تھے کہ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کس مقام پر اور کس بارے میں نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن کو اس لہجے میں پڑھنا چاہے جس لہجے میں نازل ہوا ہے تو وہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرارات کے مطابق پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود تمہیں جو بیان کرے اس کی تصدیق کرو آپ تمام غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور بات میں بھی بڑے بڑے مارکوں میں شامل ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اور دیگر سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ اس کسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آتے جاتے تھے کہ بعض صحابہ کرام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت میں سے ہی سمجھتے آپ کے فضائل بے شمار ہیں بتے سجری میں وصال فرمایا اور جنت البقی میں مدفون ہوئے